موسیقی ست شریع کال میں ہاں جسویر تے ٹی وی پنجاب دے خبران دے سبلیٹن چتوڑا سواگت ہے سب تو پہلے نظر پہنے آج دیاں خاص خاص خبران دے نیٹ پیپر لیک ماملے چے آج راہل گاندی نے قصے پردان منتری مودی تے نشانے راہل گاندی نے کیا پیپر لیک دیاں کٹنا ماں پردان منتری مودی دی سرپرستی ہیٹ ہو رہیانے مودی دو دیشان دی جانگ روکن دا دعویٰ کر رہے ہیں پر انہا تو پیپر لیک نئی روک رہے ہیں راج سبہ میمبر سنجے سنگھ نے ایک بار فیر دلی دے جل سنکٹ لی پاج پانو دسیاں زمیوار سنجے سنگھ نے کیا پاج پا والے اس سنکٹ نو سلجان لی نہیں سگوں ہور الجان لی کر رہے ہیں کم جلندر پچمی حل کے تو پاج پا امیدوار شیطل انگرال نے زمنی چونڈی داخل کی تے نامزدگی پتر اس تو پہلا شیطل انگرال نے اپنے سمرت کا نال کڈیا روڈ شو امرت پال سنگھ تے اس دے ساتھیاں تے انیسے دی میاد ودن تے سخ پال خیرانے کے ریمان سرکار خیرانے کیا سی ایم مان نے لوکاں دے فتوے دا کیتا نی ستکار خیرانے امرت پال سنگھ تے اونا دے ساتھیاں دی ترنت رہائی دی کیتی مانگ کے اندر سرکار والنوں چودہ فصلان دے کٹو کٹ سمرتن مولچ کیتے گئے وادے تو بعد بھی نراز کسان جتے بندیاں کسان آگوہ نے سرکار والنوں اعلان نے سمرتن مولنوں کیتا راد اس دے نال ہی کسان آنے ایم ایس پی دی کنونی گرنٹی دی مانگ دوہرائی دے ہون خبران دا وستھار نیٹ اتے یو جی سی این ای ٹی دے پیپر لیک ہون اتے کانگرس دے سینئر آگو راہول گاندی نے اج پریس کانفرنس کی تھی راہول گاندی نے کیا کہ پیپر لیک دیاں کٹنا پردان منطری نریندر موڈی دی سرپرستی ہیٹ ہو رہیانے اے انٹی نیشنل کاروائی ہے اس دے نال دیش دے لکھاں بچیاں دا پوکھ خراب ہو رہے آئے پردان منطری موڈی دے سمرتک روس یوکرین جنگ تے اسرائیل گازہ دی جنگ رکوان دا دعویٰ کر دے نے پر موڈی پیپر لیک دیاں کٹنا ہوا نہیں روک رہے راہول گاندی نے کیا کہ پاچپا نے دیش دے وڈے سکھک اداریاں تے قبضہ کر لیا ہے جدو تک ایک قبضہ نہیں چھڑوایا جاندہ پیپر لیک ہندے رہنگے انہاں اس کو ٹالے دے اروپیاں تے سخت کاروائی دی ماغ کی تھی یو جسی نیٹ اتے نیچ دے پیپر لیک ہون تو بعد کانگریس تے والوں ایک اہم پریس کانفرنس کی تھی گئی ہے جسے وچ راہول گاندی نے پاچپا سرکار نو نشانے تے لیا ہے راہول گاندی دا کہنا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی جنگ تا بند کروا سکتے نہیں پر پیپر لیک ہون تو نہیں روک سکتے نیٹ پیپر این یو جسی اینی ٹی کہ جو پیپرز ہیں وہ لیک ہون ہیں اور ایک کینسل بھی ہوا ہے کہا جا رہا تھا کہ نریندر موڈی جی نے یوکرین کی لڑوائی روک دی تھی مطبع ایک آرڈر دے کے جو روس اور یوکرین کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی اس کو روک دیا تھا بریک لگا دی تھی اسریل اور گازہ کے بیچ میں جو لڑائی چل رہی تھی اس کو بھی نریندر موڈی جی نے روک دیا تھا مگر کسی نہ کسی کارن جو ہندوستان میں پیپر لیک ہو رہے ہیں اس کو نریندر موڈی روک نہیں پا رہے ہیں یا روکنا نہیں چاہتے ہیں نقصان سٹیوڈنس کا ہوتا ہے جو ہندوستان کے سٹیوڈنس ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ ان اگزیمز کے لیے مہینوں سالوں کام کرتے ہو یہ آپ کا فیوچر ہے اور آپ کے فیوچر سے پیپر لیک کا کارن ہے کہ سارے کے سارے وائس چانسلرز ایڈوکیشن سسٹم کو بی جے پی کے لوگوں نے ان کے پیرنٹ اورگنائزیشن نے کیپچر کر رکھا ہے جب تک یہ کیپچر ریورس نہیں کیا جائے گا تب تک پیپر لیک چلتا جائے گا اس کیپچر کو فسیلیٹیٹ نریندر موڈی جی نے کیا ہے اور یہ ایک اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے زکریوگ ہے کہ نیٹ اتے یو جیسی نیٹ دا پیپر لیک ہوں تو بعد پورے دیش پردے ویچ بوال کھڑا ہو گیا ہے اتے ویدیار تھی اپنے حقان دھی مانگ کر رہی نے جات کی ویروہ دھی پارٹیاں بھی ویدیار تھیاں دا ساتھ دے رہیانے تے پاچ با سرکار دیو تے ترہاں ترہاں دے دوش لگائے جا رہی نے ویکھڑا ہوئے گا کہ کھندر سرکار نیٹ دے پیپر چے وڈے پدرتے ہوئے کو ٹالے خلافہ جا آم آدمی پارٹی دے آگو بکرم جیت سنگھ پاسی نے پریس کانفرنس کی تھی اس دوران پاسی نے کہا کہ دیش دے چووی لکھ بچیاں دا بہت بڑا تو کھا ہویا ہے اس نو بے نیمی کہہ کہ ٹالیا نہیں جا سکدا پیپر لیک دی کٹنا پیچھے وڈی ساجش ہے نیٹ دا نتیجہ چودہ جون نو اعلانیا جانا سی پر اس نو دس دن پہلا چار جون نو اوسوے لے اعلان دیتا گیا جدو سارا دیش لوگ سبا دے چونا دے نتیجے ویکھ ریا سی پاسی مطابق کے اندر سرکار اس کو ٹالے نو چھپاؤن دی کوشش کر رہی ہے انہا اس پورے معاملے دی جانچ سپریم کورٹ دی نگرانی ہیٹ کروان دی مانگ کی تھی نیٹ پریخیا کو ٹالے نو لیکے آم آدمی پارٹی دے والنو پوری طرح سپریم کورٹ دے والنو پریس کونفرنس کتی گئی ہے اس پریس کونفرنس دے دوران انہاں نیٹ پریخیا تو لیکے نیٹ دے نتیجیاں تاک ہر چیز دے سوال کھڑے کتی نے ایک سینٹر دے چھے بچے ایک کو سینٹر دے چھے بچے ٹاپ کر دے ہیں کہ اس سینٹر دے بچے جڑی ایڈمیشنز بھی ہیں اور لگ لگ سٹیٹس تو بچے لے کے جا کے اُتھے ایڈمیشنز لے رہے ہیں چووی لکھ دے قریب بچے آنے نیٹ دا اقزام دیتا یعنی ساڑے دیج دے یو آٹیلینٹر چووی لکھ دے قریب بچے اقزام دے رہے ہیں لیکن اُتھے ہو کی رہے ہیں سٹارٹ بچے ٹاپ کر دے ہیں بڑا سوچوں نے بڑا بیشے ہو جاندہ ہے تے اس تو پہلا پیپر لیک دا تے ایک گرفتار بھی دیار تھی بلو یہ بھی سنن چاہیا انہیں دسیا کے اُدھے گول جو پیپر پہنچیا وہ ان بین اوشی سی ایتھے ہی بس نہیں نیٹ دا جڑا کوششن ہوندہ ہے وہ چار مارکس دا ہوندہ ہے تے اگر کوششن گلت ہو جاوے تے ایک نمبر دی نیگٹیو مارکنگ ہوندی ہے تے جدو ریزلٹ آیا کسے دے سات سو ستاراں کسے دے سات سو اٹھاراں کسے دے سات سو انہی جو پوسیبل ہی ہے جدو سارے چووی لکھ دے قریب بچے انہوں پھو اکھاپنا اندھکار دے بیچ ناجر آندہ ہے وہ کوششن کر دے ہیں وہ کوششن ریس کر دے ہیں کہ یہ کتنا پوسیبل ہے تے انٹیے کوئی پریس کانفرنس نہیں کر دی ایک پریس ریلیز کر کے کہہ دیں دی ہے کہ جی کوئی پیپر لیک نہیں ہویا یہ پوسیبل ہے اگر پیپر لیک نہیں سی تا بیہار اور گجرات دے وچ گرفتاریاں کیوں کتنیاں گنیاں اگر پیپر لیک نہیں سی اگر پیپر لیک ہے تے انٹیے کس دباؤ دے وچ یہ کہہ رہے ہیں کہہ دے جی گریس مارکس دیتے سی اے بھی ایک بہت بڑا اس دے پیچھے کا پھر انٹیے کہہ دیں دے جی کہ جی سپریم کورٹ نیک ججمنٹ سی تا پھر جدہ تُسی گریس مارکس دی ڈیسائیڈ کیتا ہے تے اوڈے لائک ایک کلیر ٹرانسپیرنٹ پولسی کتے ہے نیٹ دے بروشر دے وچ اس گریس مارکس دا جکر کتے ہے کتے نہیں ہیں زکریوں گھے کہ نیٹ پڑی کھا کو ٹالا ماملے دی جانچ پر تال چال رہی ہے تے چوری لکھ بچیاں دا پویکھ داتی لگا ہویا ہے اس ماملے وچ اگے عدالت کی سنوائی کارتی ہے تک ہی فیصلہ دن دی ہے اے تو انوالا سمی دسے گا آم آدمی پارٹی دے راج سبا میمبر سنجے سنگھ نے آج ایک وار پھیر دلی دے جل سنکٹ لی پاج پانو زمی وار دسیا سنجے سنگھ نے کیا کہ دیش دے اتحاست اے پہلی وار ہووے گا جو دو پانی دی کمی نو دور کرن لی جل منتری نو انمتھے سمی دی پوکھڑتا لی مجبور ہونا پی آئے دیش دے پردان منتری نریندر موڈی نے سنجے سنگھ نے کیا کہ دلی دے پاج پا نو ست سنسد میمبر ملے نے اس دے باوجود دلی دے لوکا نو پانی دی ایک ایک بوند لی ترسایا جا رہے آئے پاج پا والے اس سنکٹ نو سلجان لی نی سگو ہور اُلجان لی کام کر رہے نے سنجے سنگھ نے انڈیا گٹ چوڑ دے پائی والا نو بھی اس سنکٹ وے لے آم آدمی پارٹی دا سات دین دی اپیل کیتی ہے دیتے دن دلی دے جال منتری آتیشی مار لینا دے والوں ایک اے دکتا گیا سی کی جے کر دلی نو بانتا پانی نا ملا تا پھر او اکی جونتوں انمیتھے سمیلے مرن ورت شروع کر دینگے جس ٹون لے کے آج راتصبہ میمبر سنجے سنگھ دا ویبیان سامنے آیا ہے درسل اُنہا نے انڈیا گٹ جوڑ دیا پارٹیا نو اپیل کیتی ہے دلی دے لوکان لے پانی واسطے آم آدمی پارٹی دا سمر تھندین ہے اُنہا اے وی کہ ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نو دلی دے لوکانے جت حاصل کروائی ہے تے پھر اُنہا نو دھرت راستر نہیں بننا چاہی دا بلکہ دلی دے لوکان والے نگا مارنی چاہی دیا ہے کل سے آتیسی جی کا انشت کالین انسن شروع ہو رہا ہے دلی کے لوگوں کی پیاس کے لیے پانی کے لیے ایک ایک بون پانی کے لیے جو دلی کے لوگوں کو ترسایا جا رہا ہے اُس سوال کو لے کے آتیسی جی کا کل سے انشت کالین انسن شروع ہو رہا ہے میں انڈیا گڑ بندن کے سبھی دلوں سے انورود اور گنتی کروں گا کہ اس لڑائی میں آتیسی جی کا اور عام آدمی پارٹی کا ساتھ دیجئے ہم گلت ہیں تو ہمیں سجا دیجئے لیکن اگر ہمارے حق کا پن ہریانہ کی سرکار سے ہمیں ملنا چاہیے اور اس سوال کو لے کے اگر آتیسی جی ارشت کالین انسن پر بیٹھ رہی ہیں تو میں دلی کی جنتہ سے بھی نبیدن اور گنتی کروں گا آپ اپنی لڑائی کے لیے آتیسی کی لڑائی میں ساتھ آئیے پانی کے سنکٹ کے خلاف پانی کے سنکٹ کے سوال کو لے کر جو ایک انسٹیت کالین انسن کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں ساتھ دیجئے اور میں پھر ایک بار پدھار ملتی جی سے کہوں گا آپ پہ پٹی باندھ کے دھتراست مت بنیے دلی کا جل سنکٹ دور کروائیے دلی کے لوگوں کو آپ کو جتایا انہوں نے اس بات کی سجا مت دیجئے جیسے ہی انہوں نے جیتا ہے ویسے ہی آپ نے دلی کا پانی بند کر دیا جلندر پچھمی حلکتوں پاجپا امیدوار شیطل انگرال نے زمنی چونڑی اج اپنا نامزدگی پتر داخل کر دیتا اس تو پہلے شیطل انگرال نے بستی علاقے تو شاندار روڈ شو کر دیا اس دوران کیندری منطری رونیت سنگھ بٹو ایسی کمیشن دے سابقا چیئرمن ویجے سانپلا سابقا سنسد میمبر سوشیل رنکو سابقا ودائک کیڑی پنداری تے منورنجن کالیا موجود رہے شیطل انگرال نے کیا کہ پچھمی حلکے دا پویکھ لوگ کا دے ہاتھ چایا مان سرکار نے آج تاک پنجابلی کجنی کیتا دوجہ پاسے مودی سرکار نے پچھلے داس سالہ دوران دیشدہ ریکارڈ توڑ وکاس کیتا ہے جلندر ویسٹ حلکے چھ دنیا دی مشہور کھیڑ انڈسٹری ہے جو صوبہ سرکار دیاں غلط نیتیاں کارن دم توڑ رہی ہے شیطل انگرال نے کیا کہ وہ جتن تو بعد اپنے حلکے دیاں ساریاں سمسیاما حل کروان گے جلندر ویسٹ تو پاچپا دے امیدوار شیطل انگرال دے والنوں آج نامزدگی پتر پارتی تا گیا ہے تے اس موقع اونا دینال سوشیل کمار رنگو بھی موجود سن وڈڈا روڈ شو کڑیا گیا آتے شیطل انگرال دے والنوں اے وعدہ کی تا گیا کہ وہ مرتو جدو ویتائک بننگے تے جلندر واسیاں دے حق واسطے فنڈ منگنگے تے اونا دے فائدی واسطے ہی استعمال کرنگے اس چوندے ویچ سچ اور چوڑ دی جڑی لڑائی ہے اورہ فینس لائے ایک کوئی پارٹی دی ووٹ نہیں لوگ سمجھ کے پان لوگ آج جو تھائی مینے دا چوڑ اور دس سال دی جڑی سچائی دیج دے پر دانمنٹری دی ہے میں ہی کمہ کا جلندر دے لکا نوں انہوں دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے ووٹ دیئے ہو کیونکہ پہلے جو ہلاک جلندر دے بنے ہیں آج جس ہی بہت اپنے اپنے تھگیا تھگیا محسوس کر رہے ہیں کہ جلندر دا آج نگر نگم تو لے کے ڈی سی اوفیس تے جو حلات ہیں تُس ہی سارے میرے میڈیا دے ساتھی جان دے ہو پر آج کہیں لوگ نہیں بول دے پہ تُس ہی دیکھیا کہ جو سچری جدہ منو درد ہے وہ دہ ہی میرے ایک کلیک میرے نہ بہت پیار کرنے والے ڈاکٹر آجے جنہ نے داس دن پہلے امبر سر دے ویچ جو سرکار دی سچائی سی وہ جنتہ ویچ لے کے آن دی پر انہوں نے دوباب تو بھاد دوارا ویڈیو پانی پہی یہ ہی گال ہے آج سارے جنہے نبے ایم میں لے ہے انہوں نے دلان دے ویچ یہ ہی گال ہے آنوالے سمیں دے ویچ ترم بھائی ترم جرور پنجاب دے لوگوں نے پتا لگو گی کہ جیڑا میں ڈیسیزن لے آسی کیس کر کے لے آسی جی میں اپنے لوگ کا دی واج نہیں اٹھا سکتا میں اپنے لوگ کا دی پتا انساباتے گال نہیں کر سکتا جد میں گالے رکھن دی کوشش کردہ سی شپتیس گھر دیاں تاکتا دلی دیاں تاکتا حریانے دیاں تاکتا جڑے لوگ آج میرے پنجاب نو کیر کے بیٹھے ہیں وہ صرف صرف جیڑی چیز تک لکھی ہون دی دلیو ورسیپ تے جڑا میسیز آن دا سی جان سپیکر ساولو جڑا میسیز آن دا وہ ہی میمبر اور ایم ایل اے منیسٹر اس ہاؤچ سے بہو سکتا سی پر میں وہ سی دنال نئی کمپرمز کیتا اس کر کے آج میں تو آج سامنے کھڑا ایڈا جڑا فینسلا میں شوشی لڑی کجی نے لیا یہ صرف صرف اپنے لوگ کاندے کر گئے ہون جڑا سمیں اپنے لوگ کاندے لی جرور بولنگا وضا آن سب آدے وچے لوگ میرے تے بشواس کر دیاں مینو موکہ دین دیاں مینو ہون کوئی بھی تاکتا نہیں روک سک دیاں میں اپنے حق کاندے لڑا ہی لڑندلی جو کیندر تو جو پیسہ چاہید ہے وقت تو وضا لے کے بڑی جلدی جلندر دا ہے جلندر دا ہے جلندر دا ہے جلندر دا میر ہے وہ پارتی جلتا پارتی دا بنے گا آج جلندر دے لوگ کچی نو صرف انتیار کر رہے ہیں جدن جلندر دے میر صاحب دی کورسری تے جلندر دے لوگ کانے ایک ایسا مہندر لڑکا بڑھا جتا جا کوئی سیوہ کرنے والا جو ملنو پوری امید ہے کہ کیندرولو پی جے سمارٹی دے جڑا پیسہ ہے پہلے گلت اتتا دے بچ لگیا سی ہون چنگی اتتا چاہا کے جلندر شہر دی اڈی ترقی دا دریم لیا سی ذکرگ ہے کہ شیطل انگرال دے والنوں آمادنے پارٹی چھڑن تو باد ویدائی کی تو اسطیفہ دے دکتا گیا سی جسے چال دیا داس جولائی نو جلندر پچھمی دیا چونہ ہون چاریاں نے بیرحال اس دے نتیجے تیرہ جولائی نو نکلن گے تیوکھنا ہوئے گا کیڑی پارٹی دا امیدوار بازی مارتا ہے خدور صاحب لوگ سبا حلکے تو نمیں چونے گے سنسد میمبر امرت پال سنگھ تے انہ دے خورنا ساتھیاں دی قومی سرکھیا قنون تہت نظر بندی ایک سالی ودا دیتی گئی ہے اس مگروں پنجاب دی سیاست مڑ گرما گئی ویروڈی تیرانچے ایس لیگ کے اندر سرکار دے نال ہی پنجاب دی پگونت من سرکار وی نشانے تے ہے کانگرس دے سینئر لیڈر سخپال خیرہ نے مکہ منتری پگونت من اوپر تکھا حملہ کر دیا کیا کہ امرت پال سنگھ نو ترنت رہا کیتا جانا چاہی دے خیرہ نے کیا کہ لوگان دے فیصلے دا صدکار کرن دی بجائے مان سرکار نے بغیر کوئی جائز کارن دسے انسے نو ہور ودا دیتا ہے انہا سی ایم مان تو اس تانشاہی فیصلے نو واپس لینڈ دی مانگ کی تی دیبروگار جیل دے ویچ باند امرت پال پردان منتری باجگے دلجید کل سی آتے ہور وی ساتھیاں دو تے انسے چھ وادہ کرن دی خبر سامنے آئی سی جس تو بعد پولات تو کانگرسی ودایک سکپال سنگھ کھیرا دے والوں اس دی نندہ کیتی گئی ہے دراصل انہا نے پنجاب دے موکھ منتری پگوانت ماننو بینٹی کار دیاں کے ہے کہ امرت پال آتے اس دے ساتھیاں دی جیل بھی چلے آندا جاوے آتے اس نو ایم پی دے باندے حق کا تے مان سنمان تیتا جاوے پگوانت مانتے منو بہت رنج بڑا افسوس اور بہت پاری ایک گلہ ہے کہ تو پنجاب دا رین بڑا ہو کے ایک پنجاب دی انقلاب بھی پگ بن کے پچھے بابا صاحب امبیت کرتے شہید پگت سنگھ دیاں فوٹو ہاں ٹنگ کے کر کی رہے ان سے تو اسی دلی دے کہن دیوتے پہلا پائی امرت پال سنگھ پردان منتری باجے کے گل سی اور ہورنا نوجواننا تے انس سے لائی جو کہ سراسر گلت سی اگر پنجاب دی وچ انہا نے کوئی بھی گل قانون توڑیا سی تا ساڑھے کوڑ پولیس ہے ساڑھے کوڑ جوڈیشل کوٹس نے ساڑھے کوڑ جیل نا نے توسی کسے نو بھی پنجاب دی وچ ٹرائل کرو اس نو بندیاں تاراوہ لاؤ انہا نو پنجاب دی جیل وچ رکھو تاکہ انہا دے ماں پی ہو کہ لوکاں دے فتوے دا بھی توسی ان اپمان کر رہے ہو جس ٹنگ دے نال ہون ریسنڈی لوگ سبا دے وچ پائے عمرت پال سنگھ نو دو لکھ تو زیادہ ووٹانے کھڈور صاحب ووٹرز نے جتا کے پیجیا پارلیمنٹ وچ ادا مطلب ہے یا کہ اسی سہمت نہیں جو پنجاب سرکار نے او دیتے انے سے لائی ہے اسی اس دا بروت کر دے ہیں اسی پائے عمرت سنگ عمرت پال سنگھ دے ہمی یا جو نشے دے خلاف پرچار کر رہے ہیں اسی یا سکھی دا پرچار کر رہے ہیں اسی انہوں نے او دے تے بور لائی ہے پر تسی تین چار لکھ آہ ووٹران دا اپمان کر کے اپنی ہنکڑ بچ دلی دے کہن تے دلی دی کے اندر سرکار دے کہن تے اتھوں دے ہوم ڈپارٹمنٹ تے کہن تے تسی جو ہے انہوں ایک بار پھر انہوں نے میاد جڑی ہے سارے انیسے دے جڑے ڈیٹینشن آرڈرز نے انہوں نے بتا کہ کوئی اخبارہ نے لکھا ہوا کہ تینمی نویدہ ہی ہے اے بھی نہیں پتا لگن دے رہے تسی کے تینمی نویدہ ہی ہے کہ سال ہی ہے کچھ اخبارہ لکھ رہے ہیں کہ تسی سال ایک ہی ہے اور اگر اس طرح نال تسی ایک سال ہی ہے تا اے میں سمجھ دا کہ دس اس گروس انجسٹس گروس وائلیشن آف ہیومن رائٹس تسی تانوے چاہی دا ہوا کہ تسی انہوں نے امیجیٹلی پہلے قدم بچوں انہوں نے پنجاب گیاں جیلنہ میں شفٹ کیتا جاوے اور انہوں دا کیس ترانت ریویو کر کے جڑی انہ سیاں اس نو توڑیا جاوے ذکروں گھے کہ حجتہ کا امرت پال نو باہر نہیں کردیا گیا تے ایک چرچادہ وشاہ بڑے ہویا ہے کہ امرت پال ایم پی وجو ساؤں کے میں اتقاد اچھکنگے اندر سرکار والوں سونی سیزن دیاں چودہ فصلہ دے کٹو کٹ سمرتن مولچ کیتے گئے وادے تو بعد کسان جتے بندیاں نے ایم ایس پی اتے قنونی گرانٹی دیند دی مانگ کیتی ہے کسان آگو سرون سنگھ پندیر اتے جگجید سنگھ ڈلے وال نے کیا کہ کسان لمبے سمیں تو ایم ایس پی دی قنونی گرانٹی دی مانگ کا رہنے کسان آگوہ نے کیا کہ وادری مہنگائی دے حساب نار ایم ایس پی کافی کٹ ہے کسانہ نے سرکار والوں اعلان نے سمرتن مولنو راد کار دیتا ہے ڈلے وال نے کیا کہ پاج پانو چھٹ کے آٹھ جولائی نو باقی سارے سنسد میمبرانو مانگ پتر دیتے جانگے چوووی جونو دکھن دے کسانانال میٹنگ کر کے اگلی رنیتی اُڑک کی جائے گی چودہ فصلہ تے ایم ایس پی ودون دا اعلان کرنطوباد پنجاب دیاں کسان جتھے بندیاں دے آگوہ نے اس نو رد کر دیتا ہے انہ دا کہنا ہے کہ انہ دی مانگ ایم ایس پی تے کانونی گرنٹی دی ہے پریس کانفرنس نو سمبودھن کار دیا ہویاں کسان آگو جگجیت سنگر ڈلے وال نے کہا ہے کہ سرکار نے جو وادہ کیتا ہے اور روٹین دیتا رہا ہے اتے اوٹا کسانہ نو کوئی فائدہ نہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایم ایس پی کی گرنٹی کا کانون دیا جائے ایم ایس پی جو انونس ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری فصل کی خرید داری ہو ہماری مانگ یہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے سرکار نے ایک روٹین وائز جو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایم ایس پی کی میں بڑھتری کی ہے اگر وہ بڑھتری کی بات کریں تو ایمپورٹنٹ بات اس میں یہ بہت سیریس بات ہے کہ جس کو پورے دیش کے اندر ایسے پیش کیا جارہا ہے کہ بہت کچھ دے دیا کسانوں کو سرکار نے ایک بڑا مار کا مار دیا آتے ہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گرامین چھتر گرامین بھارت کے اندر مہنگائی کی در بڑی ہے وہ لگ بگ سوہ پانچ پرسنٹ کے آس پاس ہے تو جو انہوں نے ہماری فصلوں کا ریٹ بڑھایا خاص طور پر بازرہ جو لوگ کھاتے ہیں دان ان کے اوپر پانچ پرسنٹ سوہ پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ یہی بڑھو تریقی ہے تو کونسا بڑا بڑا کام کر دیا سرکار نے جو ادھر سے ریٹ بڑھا ہوا جس کی مار ہمارے پورے دیش کے لوگ دیل رہے ہیں اسی کے حساب سے وہ بڑی ہے لیکن کسان کو اس سے الگ جو پیسٹیسائیڈ جو فرٹیلائزر لینا پڑ رہا ہے جو الگ سے ایک ڈیزل کا الگ کسان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے وہ اس میں کہیں پہ بھی اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا تو اس کے حساب سے یہ کوئی کسانوں کو دینے والی بات نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو کسانوں کے ساتھ ایک طرح کا پورے دیش کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے جو ایم ایس پی انونس کی جاتی ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی ایم ایس پی دے دی ایم ایس پی کی وہ دینے کا تب ہی فائدہ ہے اگر اس کے اوپر کسانوں کی فسل کی کھریداری کی گرانٹی ہو کھرید دی جائے بک جائے تب ہی تو کسان کو فائدہ ہے زکر اوگ ہے کہ لنبے سمیتوں کسانیں ترنیا دیتے اپنیاں منکانوں لے کے ڈٹے ہوئے نے جنہاں وچو ایک مانگ گئے ایم ایس پی دھی کانونی گرانٹی حالانکہ سرکار نے چودہ فسلہ دوٹے ایم ایس پی ودوندہ تا اعلان کیتا ہے پر کسان اس تو ناکھوش نے ریکھنا ہوئے گا کہ سرانا لئی سرکار اگر آنوالے سمیں وچ کی فیصلہ لیندی ہے ایم ایس پی چونے دی کیمچ 117 روپے پرتی کوانٹل تے مونگی دی کیمچ 144 روپے پرتی کوانٹل وادہ کیتا گیا ہے کپادہ کٹوکٹ سمرتن مول 111 روپے تے کیتا گیا ہے جس وچ 501 روپے دا وادہ ہویا ہے راگی مکی مونگی تور ارد اتے مونگفلی دے تیل لئی وی ایم ایس پی ودہ دیتی گئی ہے پاج پاد سمرتک کسانہ نے کندر سرکار دے ایس فیصلے دا سواگت کیتا ہے انہا کیا کہ اس فیصلے نار کسانہ نو فسلہ دا اچھت مول ملے گا تے انہا دی آمدن بھی بدے گی پردان منتری نارندر موڈی دی پردان گیچ ہوئی کیبنیٹ بیٹھک جس سرکار نے 14 سونی دیاں فسلہ دے ایم ایس پی مول ودہ دانتا فیصلہ کیتا ہے جس تو بعد کسانہ دے والوں خوشی دا اظہار کیتا گیا ہے تے انہا نے پردان منتری دا تنواد کیتا کندر دی سرکار والوں دیشتے پردان منتری سیری نارندر موڈی جی دی کیبنیٹ بلوں کسان دیاں جڑیاں سونی دیاں فسلہ ہیں انہا دے وچھے بڑا باتا کر کے کسانہ دے لے ایک بڑی بڑی رہت دیتی گئی ہے ادھے لے پنجاب دے کسانہ بلوں اسی پردان منتری نارندر موڈی جی دا تے انہا دی سمچی سرکار دا بہت بہت تنواد کار دے ہیں جنہا نے ایک حیصلہ لے کے سمچے دیشتے کسانہ دے لے ایک بڑا بڑا جڑا لاب وڑا کام کیتا ہے کسانہ بڑا بڑا لاب دیتا ہے اس لئے سمیں تو جدوں تو موڈی صاحب دی سرکار دو جار چودہ تو کے اندر دے وچائی ہے او دوں تو لے کے ہن تک فسلہ دے ریٹ دے وچھے اڈے بڑے وادے کیتے ہیں جڑے دیشتی اجادی تو باب کدے کسے نہیں کیتے جے میں پنجاب دیوے گل کرا کیونکہ پنجاب دی جڑی مین فسل ہے چونے دی فسل ہے جدہ ریٹ تیرہ دے وچھے تیرہ سو دے قریب سی تے آج جو ریٹ تیسو دے قریب جڑا کیندر دی سرکار نے تیسو دے پی جاتا ہے کیتا ہے ایک سو پندرہ پی یہ دباتا ہے جڑا اس سال کر کے کیندر دی سرکار نے دیشتی پزانمتری نگندر موڈی جی نے کسانہ دی جڑی انکم ہے اس لئے داؤن وارے پاس سے بڑا بڑا ہے کہ پھر ہر مینے سال دی طرح ایک اچھا قدم چکے اور باقی فسلہ دے بچ بھی چاہے وہ مکی دی فسل ہے چاہے باجرے دی فسل ہے چاہے مونگ فری ہے لوگ کا دی امید تو جیدہ بڑے باتے کر کے دیشتے کسانہ لی بڑا بڑا اپرالا بڑا بڑا فیدہ پیتا اوہ دے لئے اسی پھر ایک بار پنجاب دے سمچے کسانہ دیشتے پردانمتری زکر ہوگ ہے کہ بیتے دن کندری منطری منڈل دے فیصلے آتے کندری سوچنا آتے پرسارن منطری اشونی ویشنم نے اے جانکاری دیتی سی کی کیابنٹ نے چوننا راگی باجرہ جوار مکیہ تے کپا سمیت چودہ سونی سیزن دیا فسلہ تے کٹوکاٹ سمرتن مولنو منصوری دے دیتی ہے جس تو بعد کسانہ دے والوں وقت وقت ترانی پرتکریات تی جاری ہے کیابنٹ منطری کلدیپ سنگھ نال کیتے سارے وعدے پورے کرن دی گالو دوہر آئی کلدیپ سنگھ تالیوال نے کیا کہ چاہے اسی چون ہار گیاں پر ایس نال وکاس دے کام نہیں رکن گے تونگ ٹااب دے گندے نالے دی صفائی دا پہلا پڑا آج شروع کیتا گئے ایس نال برسات دوران لوکا نو سیورے جام دی سمسیادہ سامنا نہیں کرنا پوے گا اس طلابہ امریز سر دے وکاس لی ایک سو وی کروڑ دا پرجیکٹ تیار کیتا گئے تالیوال نے کیا کہ امریز سر ایک تارمک نگری ہے ہر سال کروڑا شردالو اس پویتر ترتی تے قدم رکھ دینے اسی اس دے وکاس لی کوئی کسر نہیں چھڑا گے امریز سر دے وچو سیورج اتے صاف صفائی دی سمسیا ایک غمبیر مداب بھنی ہوئی ہے جس دے چال دیا مکھ منتری پگوانت مان دے ولو امریز سر دی جنتا دے نال سیورج دی سمسیا نو حل کرن اتے صاف صفائی سمبندی واداوی کیتا گیا سی جو پورا کرن دی گل کیپنیٹ منتری کودی وطالی والتے ولو آکھی گئی ہے انہ دا کینہ ہے کہ جو وادے چوڑا تو پہلا موکھ منتری مانتے ولو کیتے گئی سی انہ دا کام شروع کار دیتا گیا تونگ ڈاب دے گندے نالے دی صفائی کروائی چاوے گی جس دا پہلا پڑا شروع ہو چکیا ہے اووی چوڑا ہارندے پندرہ دیندے اندر اندر جیڑی تونگ ڈاب ڈرین ہے جیڑی کینسل واد گیا بمار گیاں نو بہت بڑی پندر دے فلا رہی ہے اے نو ہی ایسی ٹھیک کرانگے اور بیتے کال ایسی اوہ دی پہلا صفائی دا کام جیڑ اوہ شروع کیتا کال ساڈے سارے کار پوزیشن دے کار دی جیڑے اتھے موقع دے بجوز ہی گئے اور ایسی تیہ کیتا ہے کہ پہلا ایس دو ملہ جیڑا صاف کیتا جاوے کیونکہ گاڑی جیڑا مانسون دا سیشن جیڑا آ گیا ہے اور کئی تھاماتوں دا پانی لوکہ دے کران چل جاندہ ایس کر کے ایسی پہلا صفائی شروع کیتی ہے اوہ تو بات پھر ایسی ایک سو بھی کلوڑ دا پرجیکٹ جیڑا ہے اوہ دی ڈیٹیل جیڑی تا نوہنے ہی ہاتھ بھی دونی جسن گے اوہ اسی تیار کیتا ہے اوہ سی ایم صاحب کو کھڑا گے ڈلی بھی کھڑا گے اوہ نوہ اسی ملہ جیڑا شروع کر رہے ہیں اوہ دی ڈیٹیل جیڑی تا نوہنے ہی اوہ دی ڈیٹیل جیڑا مسئلہ چل گیا ہے اوہ اے اکے شاید نوہنے ہی ساپ ستھا رکھنا شاید سیوڑا ہی دی پرولم جیڑی ہے اوہ نو ٹھیک کرنا ہے ایسی تنیا چیزیاں نوٹے آج جیڑا سائیڈ کیتا ہے اور اے تنیا چیزیاں سے پھاری طورتے جیڑا شروع کرن جا دے سکریوگ ہے کہ لوگ سبا چوڑا دے وچ امرید چھر تو آماد میں پارٹی دے امیدوار کلدیب سنگھ تالیوال دے ہارن تو باد لگا تار ورکران دے نال میٹنگا کی تیاں چاریاں نے اوہ دے امرید چھر دے لوکان دیا سمسیاں ہاں حال کرندا بھی بیڑا ہون چک لیا گیا دے پورے طریقے نال کلدیب تالیوال امرید چھر دے وچ سرگرم بکھائی دے رہے نے ایسان ہون تک دیا خبران تے جاندے جاندے ایک بار پھر نظر پونے آن خاص خاص خبران تے نیٹ پیپر لیک ماملے چھر اج راہل گاندی نے کسے پردان منطری موڈی تے نشاننے راہل گاندی نے کیا پیپر لیک دیا کٹنا ماں پردان منطری موڈی دی سرپرستی ہیٹ ہو رہیانے موڈی دو دیشان دی جانگ روکن دا دعویٰ کر رہنے پر انہ تو پیپر لیک نہیں روک رہ راہ سبا میمبر سنجے سنگھ نے ایک بار پھر دلی دے جل سنکٹ لی پاج پانو دسیا زمیں وار سنجے سنگھ نے کیا پاج پا والے اس سنکٹنو سلجان لی نہیں سگو ہور الجان لی کر رہنے کم جلندر پچمی حل کے تو پاج پا امید وار شیطل انگرال نے زمینی چونڈی داخل کی تے نامزدگی پتر اس تو پہلا شیطل انگرال نے اپنے سمرت کا نال کڑیا روڈ شو امرت پال سنگھ تے اس دے ساتھیاں تے انیسے دی میاد ودن تے سخ پال کھیرانے کے ریمان سرکار کھیرانے کیا سی ایم ماننے لوکاں دے فتوے دا کیتا نی ستکار کھیرانے امرت پال سنگھ تے اونا دے ساتھیاں دی ترنت رہائی دی کیتی مانگ کے اندر سرکار والنوں چودہ فصلہ دے کٹو کٹ سمرتن مولچ کیتے گئے وادے تو بعد بھی نراز کسان جتے بندیاں کسانہ اگوہ نے سرکار والنوں اعلان نے سمرتن مولنوں کیتا راد اس دن آل ہی کسانہ نے ایم ایس پی دی کنونی گرانٹی دی مانگ دہرائی اس دن آل ہی اپنے جسویرنوں دے اجازت سیت مند رہو سرکھت رہو تے دیکھ دے رہو ٹی وی پنجاب